بخاری مسلم حدیث اور وہ بھی برزخی طور پہ وہ اتنی ساری چیزوں کا حساب کیسے رکھ سکتا تھا تو بخاری مسلم کی الفاظ ہے جب انہوں نے سوال کیے مجھے جواب نہیں آ رہے تھے میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے جھوٹا کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر دی وہ پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا یہ وہ عقید ہے ہمارا کہ جب اللہ چاہتا ہے نا اس وقت دکھائے جاتا ہے ہر وقت ہر چیز کا علم کیا بتا ہے ہر وقت اللہ چاہتا ہو یعنی اس کی چاہت پر مبنی ہے نا یہ جو چاہت ہے نا یہ عقیدہ کفر ہے جی اس لیے کہ قرآن میں وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَق اللہ پہ مت کوئی عقیدہ منصوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہو میں نے جو عقیدہ منصوب کیا اس کی میں نے آپ کو پریٹیکل مثالیں دے دی کہ نبیر اسلام کو تھوڑی دیر پہلے دکھاتا تھا اچھا پھر قرآن پھر قرآن میں بھی جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے تھے اس سے پہلے آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو نہیں بتاتا کہ یعنی اسلام کس طرح مصر پہنچ کے ہم نے جواب دیا یہ تو ہمارا